دلتھام کے حدیث سنیا گا سعید نائب بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آخری زمانے میں شام کی طرف سے ایک سرخ ہوا چلے گی جس سے قرآن میں اور دلوں میں قرآن کی ایک آیت بھی نہ رہے گی اور مساحف سے اور دلوں سے قرآن اٹھا لیا جائے گا پھر آپ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی کہ ہم وہی سلب کرنے پر بھی قادر ہیں اس سے پہلے کہ قرآن اٹھا لیا جائے اس سے پہلے کہ دنیا میں کہیں بھی ایک آیت پڑھنے کو نہ ملے اس سے پہلے کہ دلوں سے اٹھا لیا جائے قرآن کا قرض اتار دیجئے یہ قرآن فرض ہے اس کا ہم پر قرض ہے اس کا پڑھنا اس کا پڑھانا اس پر عمل کرنا اس کا پہنچا دینا آج جس صورتحال کا ہم شکار ہے ایک پیغام سب تک پہنچا دیں قرآن کو تھام لیں مشکل وقت ہے بچانے والی ذات اللہ تعالی کی ہے اور قرآن شفا ہے جہاں تک آپ کا بس چلے سوشل میڈیا پہ اور فیزیکلی جہاں جہاں انسان بستے ہیں گھروں میں ٹی وی چینلز پر اور شاپس میں مالز میں ہر طرف اپنے ریسورسز کو یوز کریں ہر کوئی اللہ تعالی کا کلام سنیں اس کلام میں شفا ہے کلام سننا نفع دے گا کلام کا تلاوت کرنا نفع دے گا قرآن کا یاد کرنا نفع دے گا ان دنوں میں اس وقت میں لوگوں کے دل میں قرآن کی محبت جگہ سکتے ہیں اللہ تعالی جب کبھی مشکل حالات لے کر آتے ہیں تو لوگوں کے شعور کو لوگوں کے دلوں کو جھنجھوڑتے ہیں پھر وہ قبول کرنے پر تیار ہو سکتے ہیں آپ پر قرض ہے ہم سب پر فرض ہے یہ قرض چکانا ہے قرآن پہنچانا ہے یہ فرض عدا کرنا ہے قرآن کو سنانا ہے انشاءاللہ تعالی یا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان یا دائم الترتیل للذکر والتنزیل موسیقی